اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے جس سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی میری ویڈیو ہے بچیوں کے ہیر ایسی سریز کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کون سی چیزیں میں نے کہاں سے لیے ہیں اور کون سی چیزیں کس ایج کی بچیوں کو پہنی ہوئے اچھی لگتی ہیں تو ساری آج انشاءاللہ آج آپ لوگ کو ٹوٹیل ملے گی تو چلے جی چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سب سے پہرے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ جو نائلون والے ہیں جو اکثر آپ لوگ میرا کو لگائے ہوئے دیکھتے ہیں ان کی یہ میں نے دراز کا ایک پیج ہے جو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اس پیج سے ہی میں لیتی ہوں دراصل کافی لڑکیں ہیں جو میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے یہ دراز سے لیا ہے تو لڑکوں کا سب سے پہلا کومنٹ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں تو در سے تو چیزیں صحیح نہیں آتی دراز سے تو چیزیں فیک آتی ہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا میرا ایکسپیئرنس الحمدلہ الحمدللہ اچھا رہا ہے دراز کے ساتھ میں دراز سے پچھلے پانچ ساتھ سے شاپنگ کر رہی ہوں تو الحمدللہ آج تکبھی میرے ساتھ ایسا ایکسپیئنس نہیں ہوا کہ میں نے کچھ مانگوایا ہو اور وہ صحیح نہ آیا ہو یا میرے ساتھ کوئی سکیم ہوا ہو یا میرے ساتھ کوئی فراود ہوا ٹھیک ہے دراز سے چیز بائی کرنے کا فرسٹ کوسٹن تو یہ آپ لوگ کا ہائل ہوا دوسرا کوسٹن مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ سب چیزوں کا ایک ڈیلیوری چارجرز کیسے پے کرتی ہیں تو یہ بہت ہی سمپل ہے آپ نے جب آپ جس طرح ہم شاپس پہ جاتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شاپس ہوتی ہیں اس طرح سے دراز پہ بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک سٹور سے سارا سامان لے رہے ہیں ایک سٹور ہے آپ نے اوپن کیا ہے انہی کے سٹور سے آپ نے ساری چیزیں لئے ہیں تو آپ کو ایک ہی ریسی چارجرز پے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک ایک سٹور سے چیز لئے ہیں دوسری دوسری سٹور سے ایٹو کارٹ کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو ہر سٹور کا مختلف ڈیلیفرنڈ چارجرز ہوتا ہے کیونکہ ہر سٹور مختلف شہر میں ہوتا ہے مختلف سٹیز میں ہوتا ہے کوئی بھی دراز کوئی ایک سٹور نہیں ہے جہاں سے ہم سب کچھ بائے کریں اس پر شاپس ہیں جو الگ الگ سے سٹور بنے ہوئے ہیں اس لئے پھر ہمیں ہر سٹور کا الگ سی ڈیلیفری چارج پے کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ ایک ہی سٹور سے ساری چیزیں لے رہی ہیں تو پھر آپ کو ایک ہی جو ہے چارج آپ پے کریں گے یہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو بوز کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے نائلون والے نائلون الیسٹک ہوتی ہے جس کے یہ سارے بوز ہیں یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں یہ سارے نائلون والے وہ ہیں یہ سارے ٹھیک ہے یہ میں لنک بھی آپ لوگوں کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں ڈیلیفری ٹائم کافی لمبا ہوتا ہے یہ آئی ٹھنک چائنا کا کوئی سٹور ہے آئی لف ڈیڈی ممی تو ادھر سے یہ امپورٹ ہو کے چائنا سے آتے ہیں تو اس لئے ان کو ٹائم لگتا ہے ٹوئنٹی فائف ٹو ٹھرٹی ڈیز یا ٹوئنٹی فائف ٹو ٹوئنٹی ایٹ ڈیز ایزی لی آپ لوگ کو لگ جاتے ہیں تو اس چیز کے لئے آپ لوگوں نے گھبرانہ نہیں ہے کہ پہنچا کیوں نہیں اب تک دریس بھی دریس ریزائننگ کے ویڈیو میں میں نے دریس بھی دکھایا تھا تو یہ میں نے خود بنوایا تھا ایک یہ ہے اور اس کے بعد یہ کچھ فینسی آ جاتے ہیں یہ یہیں سے لیے تھے لوکل مارکٹ سے یہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں اس کے بعد یہ والے آ گئے ہیں چار یہ میں نے اسے بیداز سے لیے تھے اور یہ آپ لوگ کو وہاں سے ایزی لی مل جائیں گے اور پر یہ میں بتاؤں گے آپ لوگ کو ابھی نا میرہا کو یہ بہت بڑے ہے میرہا کو یہ سائز ابھی بہت زیادہ بڑا ہے کیونکہ میرہا بھی ماشاءاللہ سے فور منت کی ہونے والی ہے پر یہ والا سائز جو ہے نا جو میرا انداز ہے جب یہ میرہا 8 منت کی ہو جائے گی یہ تب اس کو ایزی لی آنا سٹارٹ ہوں گے کیونکہ ان میں اتنی زیادہ کوئی لاسٹک نہیں ہے لیکن سوفٹ ہے بلکل کمفرٹیبل ہے پر یہ ابھی میرہا کو پورے نہیں ہے بھڑے ہیں تھوڑے سے تو یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹو چھوٹو سے آ جاتے ہیں یہ بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں یہ بھی بہت ہی پیارے ہیں یہ میں میرہا کو لگا دیتی ہوں کبھی کبھار اچھے لگتے ہیں پر یہ بلکل چھوٹے بچوں کے لیے ہیں بہت چھوٹے بچوں کے لیے اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی میں نے دیسٹور سے لیے تھے میں اس کا لنک بھی جو ہے نا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی یہ والا جو ہے نا یہ والا یہ جو میں نے ریڈ ڈریس بنوایا تھا یہ اس کے ساتھ ہے یہ میں نے خود بنوایا تھا تو اس کے جو ایک تھا وہ خراب ہو گیا تھا اس کے لیے ڈال کے نا میں نے اس میں اٹیچ کروا لی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میری ماما نے کر کے دیا تھا اور یہ وہ ریڈ ڈریس کے ساتھ ہے جو وہ 2 منت کی ہوئی تھی جب اس نے پینا تھا اگر آپ لوگ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے تو یہ وہ والا ہے یہ کیا جی یہ میں نے سارے اس میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہے کوریشیہ کا میں نے ان کو سپریٹ سے رکھا ہوئے ہیں جو نائلون والے جو اس طرح کے بو ہیں وہ سارا ایک باکس میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ والے جو ہیں اس طرح کا ایک چھوٹا سا باکس ہے جو یہ بلکل چھوٹو 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 نومنو سے ہیں وہ میں نے اس میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں اس طرح سے ایسا میں نے جو کورٹ والے ویڈیو اپلوڈ کی تھے اس میں بہت سی لڑکیوں کے ڈی ایمز تھے مجھے انسٹرگام پہ بلڑکیوں نے پوچھا کہ آپ ہی وہ ارگنائزر کا لنک بتا دیں تو میں نے ایک دو کو سینڈ بھی کیے تھے پھر میں نے سوچا کہ میں یہ اپنا میں ویڈیو میں اس کا لنک ڈال دوں گی تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے بیسکلی یہ ہے فریزر کا ارگنائزر ہے فریزر میں چیزیں ارگنائز کرنے کے لئے پھر میرے ہاں کو یہ سائزنا بھی تھوڑا سا بھڑا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ہاں جب سکس منت کی ہوگی سکس سے ٹویل منت میرے ہاں کو یہ ایزی لی آئے گا بہت ہی سوفٹ ہے اور یہ ونٹر سمرز دونوں میں چل جائے گا اور یہ بہت ہی کیوٹ لگتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا ہے یہ والا یہ بھی بہت ہی پیارا ہے بہت ہی سوفٹ ہے ایک جرسی کا کپڑا ہے بہت ہی کیوٹ ہے اور یہ بھی بہت پیاری لگتی ہے اس کو پہنی ہوئی یہ بھی اس کو بس تھوڑی تھوڑی لوز ہے پر اچھی لگتی ہے پہنی ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ والا ییلو والا اس کے بھی مجھے انسٹرگرام پر بہت سے ڈی ایمز آ رہے ہیں کہ اس کا بتا دیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں سب کی بڑا لیلو لگ رہا ہے بڑا لیلو لگ رہا ہے بڑا لیلو یہ تو مجھے لگتا ہے ایزیلی دو سال تک بچے کو آ جائے گا یہ دیکھیں اس کا سائز جیتنا مرضی آپ اس کو بڑا کر لیں اور یہ میرا کو ایسے کافی بڑا ہے پر میں کبھی کبھی پہن آ لیتی ہوں مجھے بہت پیارا لگتا ہے یہ پہنیا ہے اس سے ٹھیک ہے ایک ہو گیا یہ والا اس کے بعد آ جاتا ہے یہ والا اس کا کپڑا ہے وہ کافی موٹا ہے بہت سوفٹ ہے یہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ والا آ گئے یہ ہیر بینڈ ہیں ہیر کلپس ہیں یہ بچوں بچوں کو تب ہی لگتی ہیں جب بچوں کے بال آ جاتے ہیں یہ انشاءاللہ جب میرہ کے بال آ جائیں گے تو پھر یہ میں چم چماتی سی کلپسوں سے لگاؤں گی یہ والا ہیر بینڈ ہے یہ بھی بہت کیوٹ لگ رہا ہے یہ ابھی میرہ کو نہیں پہنا ہے انشاءاللہ بہت جل پہنا ہوں گی تو اس کے چار بال آ جائیں گے ابھی اس کے بال بال بھی نہیں آئے اس کے بعد یہ والے آ جاتے ہیں یہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ والے جو ہے نا یہ زیادہ پیارے لگتے ہیں لاؤن کے سوٹوں کے ساتھ لیک اس طرح کے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں والے اور چھوٹی چھوٹی پھولوں والے یہ ریڈیمنٹ کے ساتھ مجھے لگتا ہے اتنے سوٹ نہیں کریں گے لائک کیونکہ ریڈیمنٹ کے ساتھ اس طرح پھولوں والے نہیں ہوتے لیکن سمپل سے پرنٹ ہوتے ہیں تو میں نے یہ ابھی تک پہنائے نہیں ہے انشاءاللہ سامرز میں جب میں اس کے اس طرح کی فروک سوارا بنواؤں گی اور انشاءاللہ ویڈیوز بھی بہت سی آئیں گی دریس دیزائنگ کی تو پھر ان کے ساتھ انشاءاللہ یہ میں میرہ کو نہ پہناؤں گی تو یہ ابھی میں نے بس سائیڈ پہنا رکھے ہوں گی اچھا کچھ دن پہلے میں نے انسٹرگرام پہ پیج دیکھا تھا یہ میں نے اس پیج سے مانگوائے ہیں جو کہ بہت ہی کیوٹ لگنے سب سے پہلے یہ بلیک والا ہے اس کے پلس لگے ہوئے اس طرح سے جو کہ بہت پیارا لگ رہا ہے اچھا پیکچر میں دیکھنے میں بہت زیادہ چھوٹا سا لگ رہا تھا لیکن اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا یہ آپ لوگوں کو بھی بلکل چھوٹا سا لگ رہا ہوگا پر یہ کافی بڑا ہے ہاتھ جتنا سائز ہے اس کا اس سے آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا ہے مرحہ کے لیے بھی یہ بڑا ہے بیسے بڑی بچیوں کے لیے تو ایزلی لگ جائے گا یہ سکس منت کی جو بچیوں ہوتی ہیں یہ ویسے میں نے مرحہ کو لگایا تھا تو مرحہ نا اتنا سا اس کا مو لگ رہا تھا اس میں تو پھر میں نے نہ اتاہر دیا میں نے کہا چلو تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ میں اس کو یہ پہنا ہوں گی یہ بہت ہی کیوٹ ہے اور کالٹی بھی بہت اچھی ہے لگ یہ بھی آپ کا عام سے دو سال تک آپ کے بچوں کو آ جائیں گے بہت پیارے ہیں ایک میں نے یہ بلیک کلر مگوایا تھا سیم اسی طرح کا پلز لگے ہوئے ہیں سیم ہی تھوڑا سا یہ پر یہ سائز ہے تھوڑا چھوٹا ہے بلیک والے سے یہ دیکھیں ادر سے آپ کو انتازہ ہو جائے گا بلیک والے سے سائز تھوڑا چھوٹا ہے یہ بھی بہت کیوٹ لگ رہا ہے یہ والا مرہا کو پہنایا ہوا بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا دوسرا آگئے یہ اور تیسرا آگئے یہ اورنج سا کلر ہے سیم اس وہی والا دیزائن ہے اور بہت ہی پیارا ہے اس کا بھی نمو اتنا تھوڑا سو سینا ریڈ والے سے بڑا ہے پر یہ بھی ٹھیک ہے اچھا لگ رہا تھا پر یہ بھی بہت کمفورٹیبل ہے بہت ہی کیوٹ ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد یہ والا تو مجھے بہت ہی پیارا لگا بہت ہی زیادہ پیارا ہے بہت ہی کیوٹ سا ہے اس کے یہ پنگ کلر کے فلاورز ہیں اس نے اس کو اور انہینس کر دیا ہے تو یہ والا جو ہے سائز چھوٹا ہے بلکل بھڑا نہیں تھا بلکل بھی عجیب نہیں لگ رہا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا یہ والا میرہا کو بھی آ جائے گا اور یہ والا بھی کافی بھڑا ہے یہ تھوڑے ریمبلز شیڈ والا ہے پر یہ بہت کیوٹ ہے انشاءاللہ ہی میرہا کی میں نے ایک شورٹ اس طرح کی کوئی لوں گی ڈھونڈ کر اس کے ساتھ پھر میں اس کو یہ ویر کروانگو یہ بہت کیوٹ لگے گا ٹھیک ہے جی ایسے یہ بہت پیارے ہیں یہ تینوں میرہا کو ابھی سے ہی میں پہنا آ سکتی ہوں اتنے بڑے نہیں ہیں یہ والا تھوڑا سا بڑا ہے یہ دونوں سائزز ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اورنج والا ہے یہ بھی بڑا ہے ابھی مثلا آ جائے گا پر ابھی تھوڑا سا بڑا ہے پر یہ بلیک والا تو خیر ہے نا یہ بہت زیادہ بڑا ہے یہ والا پر یہ بہت کیوٹ ہے کافی زیادہ نا اچھی کلیکشن ہے ان کے پاس بھی بہت کی تو یہ والے میں نے میرہا کے سارے ابھی منگوائے ہیں تو یہ بھی اس نے پہنے نہیں ہے انشاءاللہ بہت جال آپ لوگ اس کو ویڈیوز میں پہنا ہوا دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اچھا یہ والے نا میں نے میرہا کے منگوائے تھے لیکن یہ ساکس ہیں لگتی شوزوں کی طرح ہیں لیکن یہ آپ 0-8 مند بچوں کو آسانی سے پہنا سکتے ہیں سائز اس کا ٹھیک ہے ایزی لی آ جائے گا تو یہ اس طرح کے ہیں سمپل ساکس کی طرح بنے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ یہ والا بو تھا اور ایک یہ والا تھا یہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا میں نے میرا کلاس ویڈیو میں پہنایا تھا تو یہ اس طرح سے یہ بہت کیوٹ ہے اس کا بھی میں لکھ ڈال دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ والے یہ والے بہت کیوٹ ہیں وائٹ کلر میں ہیں وائٹ اور پنک کلر میں ہیں اس طرح سے بو بنا ہوا ہے یہ بھی ساکس پلس شوز ہیں اور اس کے ساتھ یہ والا بو ہے جو کہ انتہائی کیوٹ ہے میرا کو ماشاءاللہ پہنا ہوئے بہت کیوٹ لگ رہا تھا یہ والا اور اس کے ساتھ اچھا دو بو ہے اور ایک ساتھ میں یہ ساکس پلس شوز ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بہت کیوٹ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں شوز نمبر تھری جو کہ یہ بھی بہت کیوٹ ہے بی بی پنگ کلر ہے اس پہ بو لگا ہوا ہے یہ ٹیشو کا ہے اور یہ گولڈن سے اس پہ یہ دارٹس بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک بو یہ والا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ والا ہے یہ بہت کیوٹ ہے اس پہ یہ کراؤن سا بنا ہوا ہے اور اس میں یہ نگ لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے میرا کو ایک سال تک ایزی لیا جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے یہ شوز نمبر فور یہ بہت کیوٹ ہے اس پہ اس طرح کا بو لگا ہوا ہے اور یہ ریبن باندھا ہوا ہے سٹائل میں اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بہت کیوٹ سا بو ہے لیا سٹیک ہے صرف جو کہ بہت کیوٹ لگ رہی ہے چننوسا یہ بھی بہت کیوٹ سا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ والے شوز ان کا لنک بھی انشاءاللہ میں ڈال دوں گے کیونکہ میں نے یہ ویڈیو ڈالی تھی ٹک ٹاک پہ تو تب سے بہت سے لوگوں نے اس کا لنک بھی مانگا اور بہت سے لوگوں سے میں نے شیئر بھی کیا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو میں اس کو بھی ڈال دوں تاکہ جن کو لنک نہیں مل سکا ان کو بھی لنک مل جائے تو انشاءاللہ اس کا لنک بھی ڈال دوں گی تو یہ بھی بہت کیوٹ سی ہے یہ جو سائز ہے یہ سکس منت کے بعد آئے گا لیک میں نے جو سائز میں ہویا ہے تو وہاں پر ویسے سائز چارٹ ہوتا ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کے سائز کے حساب سے سائز چارٹ سلیکٹ کر لی جیگا اور یہ بھی بہت کیوٹ ہے اور بہت ہی سافٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے ہیں یہ والے شوز یہ بھی بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس پہ بھی اس طرح سے ریمن لگا ہوئے ہیں لیک سائز ابھی یہ والا بھی میرا کو تھوڑا پڑا ہے پورا نہیں ہے ابھی انشاءاللہ بہت جلد آ جا گیا یہ 11 نمبر ہے تو بیک سے یہ اس طرح سے ہے یہ بھی بہت کیوٹ ہے اس کے بعد آگے یہ والے یہ بھی بہت ہی پیارے ہیں اس پہ ریڈ کلر کا ریمن بنا ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں یہ والا بھی 6 منت سے 12 منت کے بچوں کو بہت آسانی آ جائے گا باقی ہر بچے کا کسی کا پاون بھڑا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی کا ماشاءاللہ وزنی ہوتا ہے کسی کا اسمارٹ ہوتا ہے تو یہ آپ اپنے بچوں کے سائز کے حساب سے دیکھ لیجئے گا یہ بھی بہت کیوٹ ہے اس کے بعد یہ بلیک والے آگئے ہیں یہ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے میرہا کو ایسے پہنائے ہیں جب وہ ماشاءاللہ سے 3 منت کی ہوئی تھی اس پہنائے تھے یہ والا سائز میرہا کو ماشاءاللہ سے بلکل پورا ہے اور پہنوائے بہت کیوٹ لگتا ہے یہ جی اس طرح سے اس کے بعد یہ وائٹ والے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے ہیں یہ بھی 11 نمبر ہے پر یہ کیا ہے یہاں سے سارا کور ہے تو یہ میرہا کو سٹرپ لگی ہوئی ہے جس کے وجہ سے اس کے پہنوں میں آتا نہیں گر جاتا ہے تو انشاءاللہ جب تھوڑا سا پہنوں اس کا اور بڑھا ہو جائے گا تو اس کو آ جائیں گے یہ والے اس کو ماشاءاللہ سے پورے آ جاتے ہیں تو یہ بہت کیوٹ ہے یہ والے جو ہیں یہ میرہا نے پہنے تھے تو اس کے بھی بہت سے انسٹرگرام پر ڈی ایم آئی ہے انشاءاللہ ان کا لنک بھی یہ ویسے کریشے کے بنے ہوئے ہیں فرنٹ سے ایسے ہیں اور بیک سے ایسے ہیں یہ انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں نہ ڈال دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ یہ والا بو بھی تھا کیونکہ بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے تو یہ بھی بہت بیانے ہیں امید ہے جو ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ